نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بہترین واقعہ سناتا ہوں جس سے اندازہ ہو جائے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جو رشوت ہے چور بزاری ہے اور دھوکہ دہی ہے اور ڈاکے ہیں چوریاں ہیں یہ صرف ہماری نافرمانی کے وجہ سے لاعلمی کے وجہ سے تربیت نہ ہونے کے وجہ سے ہماری جہالت کی وجہ سے ہیں ورنہ جتنا رزق کوئی حرام کے ذریعے سے رشوت لے کر زبردستی گن پوائنٹ پر چوری ڈاکے سے لیتا ہے وہ رزق کو یوں سمجھو حلال طریقے سے اس کو مل سکتا تھا لیکن وہ حرام کر کے کھاتا ہے تربیت نہ ہونے کے وجہ سے جہالت کی وجہ سے آئیے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں تاکہ پتہ چلیں ہم خدا رکھو جو رزق آپ حرام سے لے رہے ہیں وہ ہی لکھا ہوا ہے آپ کے پاس حلال طریقے سے پہنچے گا آپ حرام سے بچیں گے تو حیرت عزیز رضی اللہ تعالیٰ سواری سے اترے تو نماز کا ٹیم تھا مسجد میں تشریف ہے جانے لگے ایک بچہ کھڑا تھا لڑکا نوجوان آپ نے فرمائے نوجوانے سواری میری کو پکڑو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لے گئے مسجد میں دل میں ارادہ کیا واپس آ کر اس کو ایک درہم دوں گا اس کو تاکہ اس نے اپنے ٹیم دیا وقت دیا سواری کو پکڑا سواری کا خیال رکھا نماز میں مشغول ہو گئے واپس تشریف رہ دیکھا تو سواری کا زین جس پر بیٹھتے ہیں آپ نے کسی بندے کو بھیجا چاہو دیکھو وہ بچہ نوجوان کہاں گیا جا کر دیکھا تو مارکیٹ میں کھڑا ہوا ہے اور وہ بیچ رہا ہے ایک درہم کی بیچ رہا ہے واپس آ کر انہوں نے خبر دی جس کو بھیجا تھا وہ زین گھوڑے کی یا سواری کی وہ بیچ رہا ہے ایک درہم میں فرمایا کہ میں نے تو تحت کیا تھا کہ اس کو حلال دوں گفت دوں توفہ دوں اور ایک درہم دوں اس نے حرام طریقے سے کھا دیا اگر یہ سبر کر لیتا تو حرام کی بجاہوی حلال اس کو ملنا تھا گفت اور توفہ ملنا تھا یہ پیغام ہے پوری امت کے مسلمان کے لئے کلمہ گوہ کے لئے اللہ اللہ کرسول کے نام لبا کرے کہ خدا رہا بچ جائے حرام سے نہ کھائیں حرام نہ کھنائیں حرام بچوں کو رشوت حرام ہے یہ ڈاکے حرام ہیں یہ چوریاں حرام ہیں یہ زبردستی پیسے لینا حرام ہیں دفتروں میں ڈیوٹیاں کرتے تو تنخواہیں لیتے ہیں پھر پیسے لے کر لوگوں کے کام کرتے ہیں کیا فیضہ سی ایس ایس کرنے کا کس کام کے سی ایس 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 اطنا مہنگا کورس کرنے کا پھر حرام ہی کھانے آپ نے رشوت لینے ہیں تو بغیر سی ایس ایس کے کروڑ روپے دے کر بھرتی ہو جاؤ نا کیوں کرتے ہو سی ایس ایس اس لئے کرنا تک رشوت لے کر کام کرنا ہے مسلمانوں کو سلطان ہے پاکستان کا نقصان کرنا ہے برباد کر دیتے ہیں وطن کو ایسے لوگ جو اتنا بڑا کورس کر کے بھی رشوت لے کر بندوں کا مسلمانوں کا کام کرتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے عوض ان کو گاڑییں ملتے ہیں نوکر چاہ کر گھر ملتے ہیں بنگلیں ملتے ہیں سہولیات ملتی ہیں کہ تمہارے پاس بندے آتے ہیں کام کروانے کے لئے تمہیں اس کا عوض لیتے ہو اس کی تنخواہ لیتے ہو بھاری مرات لیتے ہو کس کام کا تمہارا وہ دا کہ اگر حرام کھا کر تم نے بچوں کو پالنا ہے حرام کھا کر تم نے اپنے پیٹ بھرنا ہے تو کیا مو دکھاؤ گی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں پیغام دیتا ہوں آئیے ہم اس کی پرچار کریں تعلیم دے تربیہ دے ایسے لاعلم لوگوں کو ایسے نادان بھولے بھالے لوگوں کو کہ تم مہنگے مہنگے تعلیم حاصل کرنے کے رشوت لے کر تم نے کام کرنا ہے بیڑا غرب کرنا ہے ملک کا قوم کا تم لاکھ روپہ کی مرات لیتے ہو اور تمہیں ضرورت پڑتی ہے رشوت لینے کی کس سے جو پندرہ بیس آدار کی بچارے کی مزدوری لے کر کس سے پیسے لے رہے ہوتا ہے یہ رشوت کے حرام کے جو مزدور ہوتا ہے بچارہ اب یہ ڈاکے چوری کس کے کس سے ڈاکے چوری کرتے ہیں عموماً غریب سے مزدور سے جس کے پاس کوئی اصلحہ نہیں جس کے پاس بڑی گاڑ ہے اس کے پاس یہ ڈاکو چور جائیں گے نہیں جائیں گے جس کے پاس اصلحہ ہے گاڑ ہے گاڑی ہیں اس سے یہ رشوت لیں گے یہ ایسے ایس کرنے والے نہیں لیں گے صرف غریب سے لیں گے جو پورے پاکستان کو پالتا ہے غریب ٹیکس دیتا ہے ہر چیز خریدتا ہے اور تمہارا تو ہر چیز تمہیں پھر ملتی ہے تم پھر غریب کا خون چستے ہو اس سے تم ہزار پانچ ہزار دس سار فیصر حرام لے کر رشت لے کر کام کرتے ہو تو میں انتجاک کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے اپنے وطن کے بھائیوں سے بہنوں سے خدا رکھ کردار ادا کریں بچائیں اس وطن کو بچائیں حرام کھانے سے ان کو بچائیں ان کی نصروں کو اللہ نکال لیتا ہے تمہاری نصروں سے بھی حرام نکال لے گا اور جنر سے محروم کر دے گا جہنم کا ایدھر ملا دے گا اگر ملک کے ساتھ اور ملک کی عوام غریب کے ساتھ تمہیں اس طرح کھلوار کرتے ہیں تو تمہیں نقصان ہوگا آخرت کا قبر کا مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں میرے اس پیغام پر خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی عمل کریں گے پرچار کریں گے تربیت دیں گے لوگوں کو تعلیم دیں گے لوگوں کو اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بداری عطا فرمائے اپنے وطن کی محبت عطا فرمائے لوگوں کے لئے آسانی کا ذریعہ بنائیں